بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تفریق ہے اور آج ہم یہ تصویہ کریں گے انیلائز کریں گے کہ ان میں سے کون سا جو مزائل ہے اس کے اندر کیا خوبی ہوتی ہے اور لیکویڈ فیول کے کیا ایڈوانٹیج ہیں اور سالڈ فیول مزائل سسٹم کے کیا ایڈوانٹیج ہیں اور جو سالڈ فیول ہے اور لیکویڈ فیول مزائل ڈیلیوری سسٹم ہے ان کے ڈیس ایڈوانٹیج کیا ہیں اور ان کی ڈیفرن جو ایسپیکٹ ہیں ٹیکنیکل ایسپیکٹ ان کے اوپر آج ہم ڈسکیشن کریں گے مزار ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا جو سالڈ فیول مزائل پروجیکٹائل یا ڈیلیوری سسٹم ہوتا ہے اس کے جو ایڈوانٹیج ہیں وہ کیا کیا ہیں اور ناظرین سالڈ فیول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو اندر جو انجن یا فیول یوٹلائز کیا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے جو فیول جو اس کے انجن ہوتا ہے بوسٹر ہوتا ہے وہ جو مکینیزم ہے وہ تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے اور اس تھرسٹ کی وجہ سے جو مزائل ہے وہ نیٹن کے تیسے قانون کے مطابق وہ کام کرتے ہوئے وہ اپنے ٹارگٹ کی طرف افروچ بناتا ہے اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو انگیج کر کر اس کو نیٹلائز کرنے کی کیپیبلیٹی رکھتا ہے یعنی تھوس جو اندن ہوتا ہے اس کے ذریعے اور ٹھوس جو اندن ہوتا ہے مزائل کا آج ناظرین ہم بتائیں گے کہ اس کے فائدے کیا ہیں ایڈوانٹیج کیا ہیں اور سب سے پہلے ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سالڈ فیول مزائل پروجیکٹ ہے ڈلیوری سسٹرم ہوتا ہے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ بہت سمپل ہوتا ہے اور بہت زیادہ ریلائیبل ہوتا ہے ریلائیبل ہوتا ہے بہت سا جس کے اوپر کیا جا سکے اور اس کا جو بہت سمپل قسم کا ڈیزائن ہوتا ہے جو سالڈ فیول ہوتا ہے اور اس کا جو تھرسٹ جو میکنیزم ہوتا ہے جس کے اندر بوسٹر ہوتا ہے انجن ہوتا ہے یہ بہت سمپل ہوتا ہے اور اس کی زیادہ لک آفٹر نہیں کرنے پتے ہیں نہ ہی منٹیننس کرنے پتے ہیں بلکہ اس کو ایزیلی ڈیزائن کر کر اس کے اندر سالڈ فیول جو ہے اس کو ہم اس کے اندر ڈال کر اس کو ہم کسی بھی ٹارگٹ کے اوپر یوٹلائز کر سکتے ہیں کسی بھی اپنی جو مشن ہے یا کسی بھی جو زمینی ٹارگٹ ہے اس کو نیٹلائز کرنے کی کیپابیلٹی رکھتے ہیں سالڈ فیول سے اور دوسرے نمبر پر یہ بہت زیادہ ریل بھی ہوتا ہے بروسہ مند بھی ہوتا ہے سالڈ فیول انسٹیڈ آف لیکوڈ فیول اور دوسرے نمبر پر اگر ہم اس کے فائدے کی بات کریں کہ سالڈ فیول میزائل سسٹم کا دوسرا فیدہ کیا ہو سکتا ہے تو ناظرین اس کا دوسرا فیدہ یہ ہے کہ اس کی جو سٹورج ہے یہ بہت آسان ہوتی ہے اور اس کو کسی زیادہ سپیسفک یا سپیسٹیکیٹڈ جگہ کے زود نہیں ہوتی اس کو کسی بھی جگہ پر آپ سٹورج کر سکتے ہیں لیکن وہ جگہ اس کا جو ٹمپریچر ہے اقارڈنگ ٹو دا انسٹریکشنز اور جو پرسیز ہیں جو میٹھرڈ ہیں جو اڈاپٹ کیا جاتے ہیں اس کی لک آفٹر کے لیے یا اس کی سٹورج کے لیے ان کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جو اس کی ہینڈلنگ ہے وہ بہت زیادہ ایزی ہوتی ہے ریدر دن جو لیکویڈ فیول ڈیلیویڈ سسٹم ہوتا ہے اس کے اور اس کے علاوہ جو اس کا تیسا جو فیدہ ہے اس کو ٹویکلی پرپیئر کیا جا سکتا ہے اور اس کی جو ریڈی نیس ہے یعنی فرپریشن ٹو فار لانچ اور اس کو لانچ کرنے کے لیے دشمن کو کسی بھی دشمن کو جو کویک ریسپانس دینے کے لیے اس کی خلاف کسی بھی قسم کا مزائر ریٹیلیگیشن کرنے کے لیے وہ اس کا جو ٹائنگ فریم ہے جو ٹائنگ پیریڈ ہے وہ بہت زیادہ شارٹ ہوتا ہے اور ایک مختصر سے کے اندر ایک مختصر ٹائنگ فریم کے اندر ہم دشمن کو اس کی کسی بھی کاروائی کا اس کو جواب تے سکتے ہیں اور کسی بھی ٹارگٹ کو گرون ٹارگٹ کو یا فضا کے اندر ہم سالیڈ فیول مزائر سسٹم انٹی ایر ڈیفنس سسٹم میں جو ٹلائز کر رہے ہیں یا ہم جو زمین کے علاوہ ایر کے علاوہ اگر سمندر کے اندر کوئی جہاز ہے بہر جہاز ہے اس کو ہم اس کی ڈسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں اس کو ٹلائز کرنا چاہتے ہیں انگیج کرنا چاہتے ہیں سالیڈ فیول مزائر ڈیلیویس سسٹم کے ساتھ تو اس کی جو پرپریشن ہیں اس کا جو ٹائن فریم ہے آہ لانچ کرنے کا اس کے اوپر فائٹ کرنے کا وہ بہت کم ہوتا ہے اور یہ اس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں آہ سالیڈ فیول آہ مزائر ڈیلیویس سسٹم کے آہ اس کے علاوہ ناظرین آپ کے ذہنوں میں یہ قویشن ریز آوٹ ہو رہا ہوگا کہ جو سالیڈ فیول آہ مزائر پروجیکٹائل ہوتے ہیں ان کے ایڈوانٹیج تو ہم نے جان لیا اس کے فائدے کیا ہیں اس کے ڈس ایڈوانٹیج یعنی اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں تو اس کے جو نقصانات ہیں سالیڈ فیول مزائر ڈیلیویس سسٹم کے وہ یہی ہیں کہ ان کا جو کنٹرول ہے ان کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کو آہ اس کی جو ہینڈلنگ ہے یعنی اس کو جب ہم اگنیٹ کر سکتے ہیں اگنیٹ کر لیتے ہیں جب اس کو فائد کر دیتے ہیں تو اس کی جو تھرسٹ ہے وہ اس کو ہم آہ کنٹرول نہیں کر سکتے یعنی اس کی ایک دفعہ اس کو فائد کر دیا اس کے بعد ہم نے اس کو کنٹرول ہمارا جو اس کے پر کوئی کنٹرول نہیں رہتا کوئی قابو نہیں رہتا ہے صرف ہم اس کی ڈریکشنز یا ٹریجیکٹریز کو چینج کر سکتے ہیں لیکن یہ جو چینج کرنا ہے اس کی ٹریجیکٹری کو ڈریکشن کو یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے کیونکہ جو میزائل ہے وہ سالڈ ہوتا ہے جو سالڈ فیول جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کا گن پورڈر ہوتا ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے گیسز کے اندر اور اس کے اندر ہم اس کی جو لیولنگ ہے فیول کی اس کو چینج کرنے کی بیلیٹی نہیں رکھتے تو اس کی جو ڈریکشن ہے وہ چینج کرنا اس کی آلٹر کرنا ڈریکشن کو اس کی ہیڈنگ کو آلٹر کرنا اس کی ٹریجیکٹری کو چینج کرنا آلٹر کرنا ایک چینج ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کا یہ ایک ڈس آڈوانٹیج بھی ہے ناظرین اس کے علاوہ جو سالڈ فیول میں زائر ڈریویٹ سسٹرم ہوتا ہے اس کی جو دوسرے نمبر پر جس کو ڈس آڈوانٹیج یا نقصان کہہ سکتے ہیں ٹیکنولوجیکل آہ ڈس آڈوانٹیج کہہ سکتے ہیں وہ ہے لور آہ لور سپیسفک ایمپولسز اور ناظرین میں آپ کو بریف کروں گا کہ لور سپیسفک ایمپولس کیا ہوتا ہے آہ موظر ناظرین لور یا لو سپیسفک ایمپولس کا مطلب یہ ہے کہ جو آہ مزائل کا جو بوسٹر ہوتا ہے جو انجین ہوتا ہے جو یہ پورا مکینیزم ہوتا ہے جو ترسٹ جنریٹ کتا ہے اس کی جو ایفیشنٹ پرپلشن آہ جو ہوتی ہے پوٹنشل جنریٹ کرنے کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ آہ لو گریڈ ہوتی ہے اور اس کی جو رینج ہے اور پیلوڈ کپیسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے یعنی اس کی جو طاقت ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے کس سے کم ہوتی ہے یہ جو لیکویڈ فیول آہ مزائل پروجیکٹائل ڈیلیوری سسٹرم ہوتا ہے اس سے کم ہوتی ہے اور جبکہ لیکویڈ فیول جو مزائل سسٹرم ہوتا ہے اس کے اندر یہ آہ جو جو تھرسٹ کی جو ایفیشنٹ پرپلشن آہ جو پوٹنشلز کیپیبلیٹیز ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں آہ رادہ دن آہ جو ہمارا سولڈ فیول آہ مزائل پروجیکٹائل یا ڈیلیوری سسٹرم ہوتا ہے مدر ناظرین اب ہم بات کریں گے لیکویڈ فیول آہ مزائل ڈیلیوری پروجیکٹائل آہ کے بارے میں کہ لیکویڈ فیول جو مزائل سسٹرم ہوتے ہیں ان کے جو آڈوانٹیج ہوتی ہیں وہ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ جو آہ مزائل پروجیکٹائل ہوتا ہے اس کے اس کا سب سے بڑا فیدائی ہوتا ہے کہ اس کی ثرسٹ آہ جو زمین کی طرف جو گیسز ریلیس کر رہا ہوتا ہے اور آہ ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں جو آہ فیول لیکویڈ فیول آہ جو مزائل ڈیلیوری سسٹرم ہوتا ہے اس کو ان فلائٹ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں جبکہ جو سالڈ فیول ہوتا ہے آہ مزائل ڈیلیوری سسٹرم ہوتا ہے ان فلائٹ ہم اس کو آہ کنٹرول نہیں کر سکتے اگر ہم کرنا چاہیں تو وہ آہ بہت زیادہ کمپلیکس آہ ہوتا ہے بہت زیادہ چیلنج ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے ڈیفرنٹ قسم کے جو طریقے کہا رہے ہیں وہ یوٹلائز کیا جاتے ہیں اور جو آہ لیکویڈ فیول مزائل ڈیلیوری سیٹم ہوتا ہے اس کو ہم آسانی سے اس کے جو فیول ٹینکیں ان کی جو آہ ویا آہ ریڈیو ٹرانسمیشن یا ریڈیو کنٹرولز آہ جو مزائل کی جو فیول ٹینکیں ان کو بند کر کر آہ جو اس کی ترسٹ ہے اس کو کم لو کر سکتے ہیں میڈیوم کر سکتے ہیں ہائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم پھر جو اس کا کمپیٹر سیٹنگ ہے ویا ریڈیو آہ سیگنلز ہم اس کو آہ زیادہ کر سکتے ہیں ایس پر ڈیزائر انٹینشن اور ابجیکٹیو اس کی ترسٹ کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر جو لیکویڈ فیول مزائل ڈیلیویری سسٹم ہوتا ہے اس کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے کہ یہ آہ ہائیس 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 پیسیفک انپلسز آہ جنیٹ کرتا ہے پروائیڈ کرتا ہے فار مور ایفیشنٹ آہ پروپیلشن آہ جو اس کا جو سسٹم میکنیزم ہوتا ہے اس کو تھرس جنیٹ کرنے کے لیے اور اس کے اندر جو پٹینشل آہ کپیبیلٹیز ہوتی ہیں ہیں تو جنیٹ آہ ہائی رینج آہ پیلوڈ کپیسیٹی یعنی اس کو زیادہ دور آہ جو ہم مزائل پروڈیکٹائل کو بھیج سکتے ہیں آہ رادہ دن آہ جو سالڈ فیول سسٹم ہوتا ہے اور آہ اس کے جو پیلوڈ ہے کپیسیٹی اس کو ہم آہ اس کا جو وزن ہے ہم زیادہ جو ہے کپیسیٹی جو کنجائش ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے آہ انسٹیڈ آف سالڈ فیول آہ جو مزائل پروڈیکٹائلز ہوتے ہیں اب ناظرین آپ کے ذہنوں میں یہ question result کر رہا ہوگا کہ ہم نے آہ جو سالڈ فیول آہ مزائل پروڈیکٹائل ہے اس کے advantage اس کے disadvantage اور آہ liquid فیول مزائل پروڈیکٹائل کے آہ advantage ہیں ان کے بارے میں علم حاصل کر لیا ہے ہم ان کے بارے میں جان چکے ہیں لیکن اس کے جو liquid فیول آہ مزائل پروڈیکٹائل ہوتا ہے اس کے جو disadvantage ہیں وہ کیا ہیں تو پہلے نمبر پہ اس کی جو complex city complexity وہ اس کے یہ بڑا complex technology ہوتی ہے اس کی liquid آہ فیول مزائل پروڈیکٹائل کی اور اس کا جو mechanism ہوتا ہے وہ بہت زیادہ complex ہوتا ہے difficult ہوتا ہے اور اس کے اندر ناظرین بہت زیادہ risk ہوتے ہیں آہ system failure کے کوئی بھی اس کے اندر کوئی pump لگا ہوا ہے چھوٹا سا وہ اگر اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کچھلہ آ گیا ہے کسی قسم کا کوئی فارٹ آہ جنریٹ ہو گیا ہے تو وہ فیل ہو سکتا ہے اور اس کو آہ اس قسم کے جو system ہوتے ہیں اس کے اندر جو پچیدگی ہوتی ہے وہ یہی ہوتے ہے کہ ان کی جو maintenance ہے وہ آہ کرنی پڑتی ہے یعنی یہ system جو ہوتا ہے نی liquid فیول کا مزائل system کا یہ بہت پچیدہ ہوتا ہے اس کے روا ناظرین جو آہ liquid فیول میزائل پروڈیکٹائل ہوتے ہیں کہ جو disadvantage جو ہو سکتے ہیں ان میں سے اس کی جو سٹورج ہے اور ہنگلنگ وہ کافی ڈیفکلٹ ہوتی ہے انسٹیڈ آف آہ آہ صورت فیول میزائل ڈیلیوری سسٹم آہ کیونکہ صورت فیول میزائل ڈیلیوری سسٹم کو ایک سیمپل اور سادھا قسم کی جو آہ رول ڈیلیوریشن کو آہ آہ انڈر اوبزرویشن رکھتے ہوئے ان کے اوپر آہ ایمپلیمیٹیشن کرتے ہوئے ہم اس کی لک آفٹر یا آہ ٹیک کیئر ایزیلی کر سکتے ہیں لیکن جو لیکویڈ فیول میزائل پروجیکٹ ہے یا ڈیلیوری سسٹم ہوتے ہیں میزائل ہوتے ہیں ان کی جو آہ جو سٹورج کرنا ان کو ہینڈل کرنا بہت ہی سنسٹیو ہوتا ہے اور یہ ایک سنسٹیو ٹیکنولوجی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتا یہ کہ کوئی بھی لیکویڈ فیول ہوتا ہے وہ اس کے اندر بہت سنسٹیوٹی ہوتی ہے اور اس کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ زیادہ ہوتی ہے اور کسی بھی فیول کے اندر سے وائپر جو ہیں وہ ایر کے اندر آہ جنریٹ ہوتے ہیں اور آہ اگر وہاں پر کسی بھی قسم کے چھوٹے سے بھی چنگ آری اگر آہ آہ اس کے قرب کے اندر لگا دی جائے تو وہ میزائل جو ہے وہ آہ اس کا جو فیول ہے وہ اگنیٹ ہو سکتا ہے وہ میزائل آہ پھڑ سکتا ہے وہاں پر اس کو آگ لگ سکتی ہے اور اس اسی وجہ سے اس کی جو سٹورج ہے وہ زیادہ بہت زیادہ ڈیفکلٹ اور مشکل ہوتی ہے اور اس کی ہینڈلنگ بھی مشکل ہوتی ہے اسی وجہ سے کیونکہ اس کے اندر رسک اور آہ پٹینشل جو ٹھیک آہ یا ہزرٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور آہ یہ ایک ہارم فول یعنی بہت زیادہ خطرناک قسم کا آہ کام ہے اس کے جو سٹورج کرنا اور اس کی کرنا اور اس کی کیر فول سٹورج اور آہ اس کی ہینڈلنگ آہ مجھے ناظرین تیسے نمبر پر آہ اگر جو لیکویڈ فیول میزائل ریویس سسٹرم ہوتا ہے اس کی جو آہ ڈس اڈوانٹیج ہو سکتا ہے وہ ہے اس کی پرپریشن ٹائم یا ریڈینس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو اب کے جو سولر فیول میزائل سسٹرم ہوتا ہے اس کو ہم ویڈن فائیو منٹ آہ کسی بھی ملک کے اوپر اپنے میزائل انٹر کنٹیننٹل میزائل بلیسٹک میزائل ہائپرسونک میزائل سپرسونک میزائل یا کسی بھی قسم کے میزائل کو جو سولر فیول میزائل سیٹم ہوتا ہے اس کو ہم لانچ کر سکتے ہیں ویجن فائیو منیٹ یعنی منٹوں کے اندر ہم اس کو اس کے پرپریشن کر سکتے ہیں اس کے اندر کو فیول بھننا نہیں ہوتا بلکہ وہ آر ایڈی سولر فیول اس کے اندر ہوتا ہے صرف وار ہیڈ لگا کر ہم اس کو دشمن کے ٹارگرز کے اوپر لانچ کر سکتے ہیں اس میں کنونچل وارہیڈ بھی ہو سکتا ہے اور نیوکلئر وارہیڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو لیکوئر فیول میزائل پروجیکٹائل ہوتے ہیں ان کی جو پرپریشن ہے ایک تو ان کی ہینڈلنگ اور اس کی سٹورج زیادہ سینسیٹیف ہوتی ہے اور مشکل ترین ڈیفکلٹ ہوتی ہے کمپیکس ہوتی ہے دوسرا اس کی پرپریشن اس کے اندر پہلے جو ہو سکتا ہے اس کے اندر پہلے اس کے جو ٹینک کے اندر فیول بھرا جائے اس کے بعد مزید اس کی جو فیول بھرنے کے بعد اس کے اوپر جو وار ہیڈ ہے اس کو فٹ کرنا ہوتا ہے اس کو اجسٹ کرنا ہوتا ہے دیفرنٹ قسم کی جو ٹیکنولوجی ہے اس کے مراحل ہے ان کو تیہ کرنا پڑتا ہے فیز ہے ان کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو لیکویڈ مزائل سسٹم ہے اس کی جو پرپریشن ہوتی ہے جو اس کی جو پرپریشن اس کے جو ٹائم فریم ہے وہ بہت زیادہ لگتا ہے جبکہ جو سولیڈ فیول مزائل ڈیلیوری سیشن ہوتا ہے وہ اس کی پرپریشن کے لیے بہت شارٹ جو ٹائم فریم ہے بہت شارٹ ہے اس کو منٹوں کے اندر آپ جو ہے جو جہاں پر آپ نے سٹور کیا ہوا ہے وہاں سے باہر نکالا ہے لانچر کے اندر فٹ کرنا مزائل ریڈی ٹو فائل موسیقی